بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش خورم رکھے گولڈ نیوز چینل کے جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہے تاریخ 27 مئی 2023 ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کے حوالے سے تو اس ہفتے جو انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو اپنی کلوزنگ دی ہے وہ دی ہے 1946 ڈالر پر آنسپر اس دوران جو مارکیٹ نے اپنا ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا 1957 ڈالر پر آنسپر اور جو اس کا لو ریٹ لگا ہے وہ لگایا 1936 ڈالر پر آنسپر جیسے کہ ہم پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس وقت امریکن گورنمنٹ اور امریکن کانگرس کا درمیان جو امریکہ کے لیے کرس کے حوالے سے ایک دیل چل رہی ہے وہ تقریباً قریب قریب پہنچ چکی ہے اور جو امریکہ کا ڈیفالٹ کا خدشہ چل رہا تھا کہ وہ یکم جون تک ڈیفالٹ کر سکتا ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات مارکیٹ پہ پائے جا رہے ہیں اور اس سے ڈالر کو قوت ملنے کے زیادہ چانسز ہے اور گولڈ کمزور ہو سکتا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ پچھلے دو دنوں میں گولڈ کی مارکیٹ کافی حد تک نیچے آئی ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ایسے معاملت ہو جس سے ملک کی بقا کا مسئلہ ہو تو مجودہ گورنمنٹ اور جو آپوزیشن ہوتی ہے ملکی بفات کے ہی فیصلے کرتے ہیں تو امریکہ کو کسی صورت بھی ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا جائے گا اور دوسری جانب دو کے قریب ڈیٹا تھے وہ بھی گوڈ آئے ہیں گوڈ آنے کا مطلب ہے کہ ڈالر مضبوط ہوا ہے اور گولڈ کمزور ہوا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے ورکنگ ڈیز یعنی پیر اور منگل کافی اہم ہو سکتے ہیں اگر یہ بیل مکمل طور پر پاس ہو جاتا ہے تو گولڈ کی مارکٹ کچھ نیچے اور آ سکتی ہے بات کر لیتے ہیں پاکستان میں ڈالر کے ریٹ کی تو لاسٹ ورکنگ ڈے پہ جو ڈالر نے اپنی کلوزنگ دی ہے وہ انسٹھ پیسے کمی کے ساتھ دو سو پچاسی شارعہ پندرہ روپے پہ دی ہے مگر دوسری جانب اپن مارکٹ میں ڈالر کے ریٹ میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے اور اس وقت جو اپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ ہے وہ تین سو گیارہ شارعہ پچاس پیسے پر ہے اور افغان ٹرانزٹ روٹ پر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ تقریباً تین سو بائس روپے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹر بینک اور اپن مارکٹ کے درمیان جو گیپ ہے وہ تقریباً پچیس سے چھبیس روپے کا ہو گیا ہے اور اس وقت گورنمنٹ اگر یہ گیاب ختم کرنا چاہی ہے اور ڈالر کو اگر اوپن مارکٹ کے برابر لے کے جاتی ہے تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اور اس سے مہنگائی بڑھ سکتی ہے باقی کرنسیوں کے اگر بات کی جائے تو اس وقت یورو کا ریٹ تین سو تیس روپے پچاس پیسے سعودی ریال بیاسی روپے یو اے درہم پچاسی شارعہ بیس روپے اور پونٹ سٹرلنگ تین سو اکاسی شارعہ پچاس پیسے پر ہے سٹاک اکسینج کی اگر بات کی جائے تو کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس لاس ورکنگ ڈے پر مائنس پینسٹ پر کلوز ہوئے ہیں اور مارکٹ کی جو نفسیاتی حدود رہی ہے وہ چالیس ہزار نو سو پینسٹ پوائنٹ رہی ہے پاکستان میں اگر گولڈ کے ریٹ کی بات کی جائے تو اس وقت اٹھارہ کرنگ گولڈ ریٹ ایک لاکھ چھتر ہزار چھسو پچیس روپے پر تولا ہے اکیس کرر گولڈ دو لاکھ چھہزار تریسل روپے پر تولا بائیس کرر گولڈ ریٹ دو لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو پچھتر روپے پر تولا چوبیس کرر گولڈ ریٹ دو لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو روپے پر تولا پٹھور کا ریٹ دو لاکھ بتیس ہزار سات سو روپے پر تولا دبائی میں گولڈ کا ریٹ دو لاکھ بتیس ہزار تیس سو روپے پر تولا اور چاندی کا ریٹ دو ہزار آٹھ سو تیس روپے پر تولہ ہے تو اگر بات کریں آنے والے دنوں میں پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کیا ہو سکتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو خبر آئی ہے کہ چائنہ پاکستان کی مدد کرنے جا رہا ہے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا یہاں پہ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ چائنہ پاکستان کی کوئی نئے سیرے سے امداد یا کرز نہیں دینے جا رہا بلکہ پاکستان نے تیس جون دو ہزار تیس تک چائنہ یا چائنیز بینک کے دو ارب تین کروڑ ڈالر پے کرنے ہیں تو پاکستان نے چائنہ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو رول بیک کیا جائے یا اس کی ادائیگی کو آگے لے جائے اب یہاں پہ یہ چیز دکھنے کی ہے کہ فیل وقت پاکستان کے جو ذریع بات لگے زخائر ہیں ان میں اضافہ تو نہیں ہوگا لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان نے جو ساڑھے چھے ارب پے کرنا ہے تیس جون تک اس میں کمی ضرور آئے گی کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو ذریع مبادلہ کے زخائر ہیں وہ چار ارب گیارہ کروڑ ڈالر کے ہیں تو اگر پاکستان دو شریعتین ارب ڈالر چائنہ کو پے کر دیتا ہے تو ان زخائر میں خطرناک حد تک کمی واقعہ ہوگی دوسری جانب پاکستانی گورنمنٹ ایکسچینج کمپنیز آف اسوسییشنز کے ساتھ رابطے میں ہے کہ کس طرح انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے گیپ کو کور کیا جائے یا اس گیپ کو کم کیا جائے اب اس میں کیا تیپ آیا ہے اور کیا فائنل ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو اگر دیکھا جائے تو اس چیز کے آنے والے دنوں میں سونے کی قیمت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ یہ جو گیپ ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا اس کو کم کرنے کے لیے انٹر بینک کا ریٹ کچھ بڑھاتی ہے یا اس کو اوپن مارکیٹ کے ریٹ کے برابر لے جاتی ہے تو پاکستان میں جو گول کی قیمت ہے وہ تقریباً دھائی لاکھ سے اوپر جا سکتی ہے لہٰذا یہی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگ کے پاس گول اس وقت موجود ہے اور ان کے پاس دو سے تین مہینوں کی ہولڈنگ کپیسٹی بھی ہے تو وہ گول کو مکمل طور پر ہولڈ رکھیں اور جن لوگ کے پاس اس وقت گول موجود نہیں ہے اور اگر وہ خرید داری کرنا چاہے تو وہ اس وقت خرید داری کر سکتے ہیں آج چونکہ انٹر بینک بند ہے اور انٹر نیشنل مارکیٹ بھی بند ہے لہٰذا آج پاکستان میں جو گول کا ریٹ ہوگا وہ ٹوٹلی ڈیمانڈ اور سپلائی پر ڈیپینڈ کرے گا اور توقع یہی کی جاری ہے کہ آج پاکستان میں جو خرید داری کا دباؤ زیادہ ہوگا اور گول کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی گول کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹ کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے اردگیت کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ